السلام علیکم کیا حال آپ سب کے خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا دوستو آج ہم ایک بہت اپورٹنٹ بریف جو ہے بے اینڈز کا پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ اکثر اگزیم میں آ چکا ہے کئی مرتبہ تو اس لیے آج اس کے پر میں چاہتا ہوں بات کروں اور بریف یہ ہے کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں جو نخبار ہیں وہ بڑے لاؤٹ ہیں شور کرتے ہیں سیڑھی وغیرہ ساف نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے اپنے مالک مکان ہے اس کو توجہ دلانی ہے کہ بھائی اس سے نم بات کریں اور جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں ٹھیک ہے تو یہ بریف ابھی ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نوئے ہیں تو پریز اس کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی امپورٹن لیسنز آپ کو ملتے رہیں اور اسی طرح اگر آپ ہمارے ساتھ آن لائن جرمن لینگویج کورسز کرنا چاہتے ہیں آئینز آس وائے ہم گرنٹی کے ساتھ تیاری کرواتے ہیں سٹوڈنز کو اور بیدہ گریس اف اللہ ہمارے نمبر او سٹوڈنز جو ہیں وہ پاس ہو بھی چکے ہیں ٹھیک ہے ان کو سیکفیکٹ مل چکا ہے بیائنز کا اور کچھ تیاری کر رہے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوں لیں تیاری کریں تو آپ نے اپنے اوپر شہر کا نام اور ڈاٹوم جو طریقہ اس دن کی وہ آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اور جب آپ نے ای میل لکھنی ہے تو ای میل میں آپ کو یہ شہر کا نام یا ڈاٹوم لکھنی کے ضرور تھی نہیں پھر آپ ڈریکٹ جو ہے بریف لکھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کس کو لکھ رہے ہیں جی جو ہمارا ملک بانے اس کو لکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے جو ہمارا مکان ہے کرائے کا اس میں ہمیں ایک پرابلم ہے وائل اب یہ جملہ ہم نے وائل میں لکھا ہے نیبنزارز میں جب آپ وائل کے ساتھ جملہ لکھیں گے تو پچھلے جملے پہ کوم آئے گا ان کو نیبنزارز اور جو ورب ہے جو اگلے جملے کی ٹھیک ہے اس میں جو بھی ورب ہے وہ انڈ پہ لکھی جائے گی تو ہابے ہم نے انڈ پہ لے جانا ہے ٹھیک ہے تو کیا بنے گا وائل اس آئین پرابلم ام میت ہاؤس ہابے ٹھیک ہے آگے چلیں مینم میت فیتراغ شٹیٹ میرا جو میت فیتراغ ہے جو کنٹریکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے کہ دس یہ دی اے ڈبل ایس یہ بھی نیبنزارز ہے ٹھیک ہے نیبنزارز جب آپ لگائیں گے پچھلے جملے پہ کوم آئے گا اور اگلے جملے کی جو ورب ہے وہ انڈ پہ لکھی جائے گی ٹھیک ہے اگر ہیلپنگ ورب ہے دیکھیں یہ کیسے لکھا جائے گا یہاں پہ ہیلپنگ ورب بھی لکھاؤ بھائے دیکھیں کیسے دس ویر دس ٹھیکن ہاؤس پوٹسن موسن کہ ہم کے دس کا مطلب ہے کہ ہم کو جو سیڑھیاں ہیں وہ گھر کی وہ ساف کرنی ہے ٹھیکن ہاؤس جو ہے وہ ہمیں پوٹسن موسن ابھی جو ورب ہے پوٹسن اور جو موسن ہے وہ ہم نے انڈ پہ لکھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک ہے نورملی جملہ کیا ہوتا ہے جملہ یہ ہوتا ہے لیکن چونکہ جملہ ہمارا نیبنزارس میں ہے دس کے ساتھ ہے تو ہم کیا کریں گے جو ورب ہے اور جو ہیلپنگ ورب ہے اس میں اس کو انڈ پہ لے جائیں گے لیکن کوئی بھی جو مالک قرائدار ہے اس کو نہیں کر رہا ہے ساف اس کو ٹھیک ہے آبا کوئی بھی نہیں فون دین میٹھن یوں قرائداروں میں سے ماخ ٹیسٹ ایسا نہیں کر رہا ہے میں نے اس کے بارے میں بہت سارے مسائلوں سے بات بھی کر چکا ہوں میں آبا لائیڈا اون ائر فولک لیکن بد قسمت سے کوئی کامیابی نہیں ہوئی آبا کھائنے آبا اون ائر فولک لیکن بغیر کامیابی کے دیر سائٹ اس وقت پھٹ سے اس نور دسک ابھی اس وقت میں اس لیے اصاب کر رہا ہوں فور مائنر ورنوں اپنی ورنوں کے سامنے فور ہوتا ہے سامنے فور کا ایک مطلب پہلے بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اگر فور میں نے سامنے سامنے فرنٹ آف ٹھیک ہے تو کیا کہتا ہے دیر سائٹ پھٹ سے اس نور دس ٹیپن آس فور مائنر ورنوں ابھی جو ورن اپنے ورنوں کے سامنے پر کھڑکیاں نہیں سیرنے جب میں اصاب کر رہا ہوں ٹھیک ہے دس لائیڈا نسٹ آلیس انفورچنیٹ لائیڈا کا مطلب مطلب ہے بدقسمتی سے انفورچنیٹ سب یہی کچھ ہی نہیں ہے دس لائیڈا نسٹ آلیس سب کچھ یہی نہیں ہے رات کے وقت اب جو ہم سائے ہوتے ہیں وہ بہت لاؤٹ ہو جاتے ہیں شور کرتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سائیکلوں کو ٹھیک پر سیوریو میں کھڑا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب فارن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب سٹیلن سوری اب سٹیلن ٹھیک ہے فاریڈا ٹھپناوس اب سٹیلن اب دس ایک علیش دس ایک علیش یہ بڑا حیران کون ہے پریشان والی بات ہے پریشان والی بات ہے یہ اس لئے میں آپ کو ایک درخواست کرتا ہوں میر بانی کر کے کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ان سے بات کریں ان لیوزن فیور دس پروملی کہ آپ بات کر کے اس مسئلے کا حل ڈونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلن ڈاک ایم فور آوس فیلن ڈاک فیور ایر میو ہے آپ کی کوششوں کا آپ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے اور یہ بھی فیلن ڈاک ایم ٹھیک ہے اور میتھ فرونڈش گریوسن with best regards آگے آخر میں آپ اپنا فرس نائم جو بھی فور نام ہے فور نام میں آخر میں آپ لکھنے گے دیو فرنس اوکے so thank you very much for watching ویڈاک so that you can find our upcoming important videos have a nice time take care اللہ السلام علیکم